اسلام علیکم اس وقت ہندوستان اور پاکستان بالخصوص ڈہلی اور لاہور میں جو ایک بہت ہی بڑا اور اہم ترین سنگین مسئلہ ہے بہت بڑا ایشو ہے جس کا کسی قسم کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا وہ ہے سموک اگر آپ کراچی میں ہے یا ممبئی میں ہے تو شاید آپ کو اس چیز کی نویت کا اندازہ نہ ہو کہ اس موک کتنی کوئی خطرناک ہے اور اس کو کس طرح سے لاہور اور ڈہلی کے روک خاص طور پر اس کو فیس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو حکومتیں ہیں وہ خطر ڈہلی کی ہو یا پھر لاہور کی گورنمنٹ ہو وہ مختلف پالیسیز بنا رہی ہیں لیکن کچھ پالیسیز کے اوپر تعلیم ایرارے جو ہے وہ ابجیکشن لگاتے ہیں کچھ پالیسیز جب ہوتی ہے اس کے اوپر تاجروں کی طرف سے جو بزرس کمیونٹی ہے ان کی طرف سے اعتراضات لگائے جاتے ہیں آج ہی وزیراللہ پنجاب محسن نکوی صاحب انہوں نے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کافی لمبی چوڑی تھی اس میں جو اہم چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک معلومات جو ہے وہ پہنچ سکے لوگوں کے پاس ضائع سی بات ہے وقت نہیں ہوتا لمبی لمبی ویڈیوز یا پریس کانفرنسز دیکھنے کا اور سوشل میڈیا پر جھوٹ اور چھے میں گوئیاں اور اس طرح کی چ چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ چلتی ہے اس پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ ہے کہ جمعہ اور ہفتے اور اتوار اس تین دن جو ہے پاکستان پنجاب کے تمام تر تعلیمی ادارے یعنی لاہور سمیت پورے پنجاب کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ بتایا گیا کہ ہم چونکہ دکانے بند نہیں کر سکتے اگر دکانے بند ہوں گی مارکیٹس بند ہوں گی تو اس سے تاجروں کا بہت بڑا نقصان ہوگا تاجروں کا نقصان ہوگا اور حکومت کا بھی نقصان ہوگا تو انہوں نے تاجروں کو کافی ریلیف دیا انہوں نے کہا جمعہ اور ہفتے والے دن جو ہے تاجر دن تین بجے کے بعد دن تین بجے کے بعد وہ اپنی دکانے مارکیٹس بغیرہ کھول سکتے اور رات جتنے بجے مرضی وہ بند کر دے لیکن دن تین بجے تک وہ دکانے نہیں کھول سکتے اور اس کے پیچھے انہوں نے ریزن یہ بتائی کیونکہ سموک جو ہے اس کا دباؤ جو ہے وہ مورننگ میں زی زیادہ ہوتا ہے دوپہر کے وقت اور جس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو شام کی طرف جیسے ٹائم جاتا ہے تو اس وقت سموک کا دباؤ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو جاتا ہے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی تیسری امپورٹنٹ چیز یہ بتائی گئی کہ اتوار کے دن کمپلیٹلی مارکیٹس بند رہیں گی پورے پنجاب کے اندر اور اسی طرح ایک اور اہم چیز جو اس میں بتائے گی کہ پورے لاہور میں جو سڑکوں پر چڑکا ہو رہا ہے پانی کا جو کسی حد تک سموک کو علودگی کو کنٹرول کرتی ہے وہ چڑکا اور دبل کر دیا جائے گا اور سب سے لاسٹ اور بڑی ایک اہم اور اچھی چیز بھی ہے جس کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مال روڈ جو لاہور کی سب سے بڑی روڈ سب سے بڑی شہرہ سمجھی جاتی ہے بہت ہی مشہور ہے وہاں پر صبح سے لے کے شام پانچ بجے تک کسی قسم کی کوئی موٹر سائیکل گاڑی یا کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹرول سے چلتی ہے وہ مال سائیکل پہ جائیں گے وہی وہاں سے گزر سکتے سائیکل سوار ہی وہاں سے گزر سکتے تو اتوار کی دن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے ایسے مناظر مال روڈ پر اور اگر آپ کا مال روڈ پر کام ہے یا مال روڈ سے گزرنا ہے تو پلیز اپنی گاڑی موٹر سائیکل پر بلکل بھی مجھ جائے وہاں سے آپ کی انٹری نہیں ہوگی البتہ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے اور آپ ویسی ہی ماحول کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ایک سگنل دینا چاہت ہیں کہ ہم جناب اس کلائمیٹ چینج کو کیسے روک سکتے تو اس کے لیے آپ ضرور وہاں پہ جائے کنٹریبیوٹ کریں ایک اچھا اقدام لیا گیا ہے پنجاب کے وزیرالہ کی جانب سے خواہ وہ آپ سمجھ سکتے کہ ٹیمپوری وزیرالہ لیکن ان کی طرف سے انوائرمنٹل چینج کلائمیٹ چینج کے لیے ایک اچھا اقدام ہے اور کلائمیٹ چینج صرف اس وقت پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اور آنے والے سالوں میں یہ مزید خطرناک ہوتا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومتوں کو اور اگر جو الیکشنز میں پارٹیز اتر لیے اس کو روک تھام کے لیے کافی پالیسیز بنانی ہوگی اس پر عمل درامت بھی کرنا ہوگا ورنہ صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ